بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے ہوں نوکری جب میں نے چھوڑی اس سے پہلے تو آپ لوگوں سے روز کا واسطہ پڑتا تھا سندھ میں اور پنجاب میں میں نے چار پانچ زلوں میں کام کیا تو مجھے حرانی کی بات ہے کہ در کسی اے ایس آئی نے انسپیکٹر نے پولیس سے چھٹی لیونی ہوتی تھی وہ مجھ سے سفارش کراتا تھا یہ بات سمجھ گئے ہیں نا آپ تو میں نے آپ کے لئے آج ایک موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے کہ قانون کی حکمرانی قانون کی حکمرانی میں اس پہ تھوڑی اس کی فلسوفیکل چیزیں بتاؤں گا تھوڑی سی میں اس کی مثالیں دوں گا مقصد یہ ہے کہ ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے اس کے فیدے کیا ہوتے ہیں قانون کی بات نمانی جا نقصان کیا ہوتا ہے اور کوشش کریں گے کہ آدھا وقت جو ہے میں اپنی گزارشات پیش کروں آدھا وقت آپ نے سوال جواب کرنا ہے میں یہاں بہت عرصے پہلے ریگولر لی آتا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے اچھے سوال کرتے ہیں اور آج بھی ہمیں امید اچھے سوال کریں گے سوال دو طرح کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہیں ایک بات سمجھنے کیلئے اور ایک بات سمجھانے کیلئے مجھے دونوں پر کوئی اتراز نہیں کچھ لوگ میرا یہ سن کی ہنس رہے ہیں اس پر بھی مجھے کوئی اتراز نہیں کہ آپ مجھے سمجھانے کیلئے سوال کریں گے اب ہم آج آتے ہیں رول اف لاؤ پہ قانون کی حکمرانی اس کی میں سب سے پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں سولہ سو پندرہ میں آج سے کتنے سال ہو گئے چار سو سال پہلے انگلیستان میں ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا کینگ جیمز ون وہ ایک جج صاحب سے نراز ہو گیا اس نے جج صاحب کو بلایا جج کا نام لارڈ کک تھا لارڈ کک کک وہ نہیں جو کھانے پکاتا ہے وہ اور کک تھا اس کو بلا کے اس نے کوئی کام کہا تو جج صاحب نے کہا کہ یہ تو نہیں ہونے والا یہ نہیں ہو سکتا تو بادشاہ نے کہا کہ میں بڑا ہوں آپ کا میری باد چلے گی اس زمانے میں یہ جو سیپریشن آف ہے نا ایکزیکٹیو جڈیشی یہ نہیں تھی وہی جج ہوتا تھا وہی ایکزیکٹیو ہوتا تھا وہی بادشاہ قانون بناتا تھا یہ تھوڑا بات کا کانسپٹ ہے کہ جج الگ ہو گئے انظامی الگ ہو گئی پارلیمان الگ ہو گئی یہ بات کا کانسپٹ ہے اس زمانے میں ایک تھا تو اس نے بہت تنگ کیا بادشاہ نے جج صاحب کو کہا کہ آپ کو میری بات ماننی پڑے گی میں آپ کا بڑا ہوں اس نے ایک فکرہ کہا وہ آپ کو یاد کرنا چاہیے انگریزی میں اس نے کہا کہ yes king you are my lord you are above me ٹھیک ہے بادشاہ السلامت آپ میرے بڑے ہیں آپ میرے اوپر ہیں but law is above you کانون آپ کے بھی اوپر ہے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کانون ہر ایک سے اوپر ہے اور جو آدمی بھی کانون کو اپنے نیچے کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ہی نیچہ ہوگا کانون سے لڑ کوئی نہیں سکتا تاریخ انسانی نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ ظہم ہو کہ میں بہت بڑا پاتے خان ہوں اور میں تاریخ میں اتنا بڑا نام ہوں کہ میں کانون کو دبا لوں گا یہ ممکن نہیں ہے آج تک تو ہو نہیں سکا تو اس اس مثال کے بعد ہم آگے جلتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کانون کی حکمانیت ہماری مراد کیا ہوتی ہے ہماری مراد یہ ہوتی ہے عام طور پر تین چیزیں ہم مراد لیتے ہیں پہلی مراد یہ ہے کہ کانون جو بنایا ہے اس کے مطابق نظام چلنا چاہیے ایک مفہوم ہم یہ لیتے ہیں کہ جو بھی ہم نے کانون بنایا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے اگر ہم نے کہا ہے کہ رائٹ چلنا ہے تو ہم رائٹ فائٹ پر چلیں گے اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ملزم کو پکڑنا ہے تو ہم پکڑیں گے اور اگر ہم نے کانون بنایا ہے کہ چور کے اس سراج نہیں تو ہم دیں گے یہ ایک مفہوم ہوتا ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی قوانین ہیں وہ انسان خود بنائے یا ہم خود بنائیں کوئی بادشاہ کوئی غیر ملک قوت وہ قانون نہ بنائیں ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنے نمیندے وہ اس قانون کو بنائیں یہ چیزیں میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا پھر سوال جوابیں اگر چاہے تو پوچھ لیں چونکہ اس میں بہت ساری ہسٹری ہے ان چیزوں کی کیوں ہم کہتے ہیں قانون ہم خود بنائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی قانون بنے وہ سب کے لئے ایک ہو جو بھی قانون بنتا ہے وہ سب کے لئے ایک ہو چھوٹا ہو بڑا ہو تھرندہ دار صاحب ہو بادشاہ سلامت ہو یا میں ہوں قانون سب کے لئے ایک ہونا چاہیے تو یہ تین سٹینڈ تین ایلیمنٹ تین اناثر ہم کہتے ہیں کہ رول اللہ کی ڈیفینیشن میں یہ چونکہ کلاس روم ہے اس لیے بتا رہتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ ڈائی سی کی ہے ڈی آئی سی ای وائی ڈائی سی یہ اچھا انگریز تھا اور یہ قانون کا بڑا ماہر گزرا ہے پچھلی صدی میں اور ہم سارے لوگ جب کانسٹوشنل لا پڑھتے ہیں آئین پڑھتے ہیں یا آئین پڑھاتے ہیں تو ہم ڈائی سی سے شروع کرتے ہیں جیسا آپ شہری پڑھتے ہیں جب بلہ شاہ سے شروع کرتے ہیں بابا فرید کا نام لیتے ہیں ایسے ہی جب ہم قانون پڑھتے ہیں کانسٹوشنل لا پڑھتے ہیں تو ہم ڈائی سی سے شروع کرتے ہیں کہ وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا اس کی یہ باتیں تھیں یہ بات صرف اس کی نہیں ہیں یہ میں نے جان بوجھ کے آپ کو نئی مثالیں دیں پانچ سو سال بھی نیا ہے اور یہ ڈائی سی کو جو سو سال ہو گئے ہیں یہ بات بھی میں نے نہیں کی ہے جب کانون کی ہسٹری میں فلسفے میں سو سال چاس سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ پیچھے سے یہی آ رہا ہے مثال کے طور پر ہمارا مذہب اسلام ہے ہماری سب سے بڑی کتاب قرآن ہے اور قرآن میں ایک آیت ہے وہ کہتی ہے کہ قانون اللہ کے لئے آرڈر اللہ کے لئے اب بضایت تو بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت اہم ہے الحکم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قانون سازی میں بھی اللہ کا معاملہ چلے گا جیسے اللہ بڑا ہے قانون بھی بڑا ہوگا اب اللہ سے لڑ نہیں سکتے تو قانون سے بھی آپ نہیں لڑیں گے یہ سر مفاہین جو ہے اس بات میں شامل ہیں اور مسلمانوں کی بعض فرقے ایسے رہے جنہوں نے اس بات کو بہت اہمیت دی اس آیت کو کہ اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہیں تو بنیادی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تصور ہے جو نہ صرف لڑ کک نے دیا بلکہ ہمارا اپنا مذہب بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ قانون اوپر ہے جیسے اللہ اوپر ہے قانون ہمارا ہم سے اوپر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں کیوں قانون اوپر ہم کیوں کہتے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج سے دس بارہ ہزار سال پہلے انسان ابھی ترقی یافتہ نہیں تھا شہر نہیں بنے تھے تھانے نہیں ڈیویلپ ہوئے تھے کچھریہ نہیں تھی کالونیز نہیں تھی تو انسان اکا دکا جنگل میں رہتا تھا تیر کمان اٹھاتا تھا اور جا کے شکار کر کے جو ملتا تھا کھا جاتا تھا وہ موٹا انسان ہے تو اس کو چھوٹا انسان ملے اس کو بکھا گیا جانور کو بکھا گیا اور مور کو بکھا گیا بڑا قبیلہ ہے چھوٹے طبیلے کو کھا جاتا تھا اور اگر کوئی ماشاءاللہ آپ کی طرح بڑا قدبت والا آدمی ہے تو وہ مجھ جیسے چھوٹے قدب والے کو کھا جاتا تھا یہ عام انسان کی تاریخ تھی جس کی بدترین شکل ابھی بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑا ملک چھوٹے کو کھا جاتا ہے بڑا جو ہوتا ہے تھاندار طاقتور وہ غریب کو کھا جاتا ہے اور جو بڑا چوڑری ہے جو بڑا سیاستدان ہے وہ اپنے کمزور کو کھا جاتا ہے تو بنیادی اصول سب کا ایک ہے کہ طاقت کے اطابق چلنا ہے جس کے پاس جتنا بڑا ڈنڈا ہے وہ اتنا بڑا اچھا ہے تو یہ تصور دنیا میں رائی تھا انسان ذرا آگے بڑا تو اس نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے خاص طور پر جو کمزور تھے جو مجارٹی تھی انہوں نے کہا یار ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے ہمیں تو بڑے کھا جاتے ہیں تھاندار صاحب کھا جائے گا بڑے را کھا جائے گا امین نے کھا جائے گا جو بھی اس زمانے میں ان کی ایکویلنسی تو وہاں سے تصور نکلا لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک ریاست ہونی چاہیے ایک سٹیٹ ہونی چاہیے ایک مملکت ہونی چاہیے اس کو ایک دستور ہونا چاہیے اور قانون ہونا چاہیے رول ہونا چاہیے اس نے اطابق ہماری حکومت ترے تو اس سے دنیا میں ریاستوں نے جنم لیا اور ریاستوں نے آکے غریب امیر کے درمیان برابری کی اپنے قوانین لگائے کمزور کو پروٹیکٹ کرنے کوشش کی اس پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہم نے پولیس بنا دی بھر جو بدماشی کرے گا پولیس اس کو ہینڈل کرے گی ہم نے جج بنا دی ہم نے کہا اچھا جس کو پولیس پکڑ کے لائے گا اس کو شراء دے گا ہم نے پھر پارلیمان بنا دی اچھا یہ ہمارے لئے قانون بنائے گا ہم نے ایک بڑی عدلیہ بنیا دی سب کی وہ اکاؤنٹیبیلیٹی کرے گی پھر ہم نے الیکشن بنا دیئے تاکہ پھر لوگوں کے پاس جائیں گے پوچھیں گے ہاں بھئی یہ آپ کے خبران ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں تو گویا کہ سادہ لفظوں میں سوشل کانٹریکٹ وجود میں آئی عمرانی محدہ ہوا کہ انسان نے اپنے معاملات کو خود حل کرنے کی ایک سکیم بنائی وہ سٹیٹ سکچر بنایا اور یہ ادارے بنائے اور ادارے آئے تک چل رہے ہیں کہ میں پولیس والوں کو اس پیوز کو آٹھ دس سال میں نے پڑھایا ہے ابھی بھی وہ بچے جو ہیں ہمارے بچے سٹوڈنٹ بچے ہی ہوتا ہے ابھی بھی ہمارے پاس آتے ہیں کبھی فون پر پوچھ لیتے ہیں کبھی آج آتے ہیں کہ یار یہ بتا دیں سادہ در آپ لوگوں سے زیادہ تو ہم رابطہ نہیں نہ سکتے پھر بھی کبھی کبھار کوئی ضرورت و تھم آپ کے لئے حاضر ہیں کوئی قانون کی بات سمجھ نہیں ہو کوئی مشورہ لینا ہو لیکن بندے مارنے والی باتیں نہیں یہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے نا تو میں واقعی خوشی ہوئی اور میں انشاءاللہ جاکہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہم کہیں گے اور میں انٹری اے منسٹر سے بھی کہوں گا کہ مجھے آج واقعی خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کا لیول جو ہے کانفیڈنس اچھا ہے آپ درے ہوئے نہیں ہیں آپ چوٹر پہلے آتے تھے ہم یہاں سوال پوچھ کے کیے جاتے تھے وہ نہیں ہیں آپ ایسے سوال بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو خوف نہیں ہے میں کیا کہوں گا کمانڈ آٹ کیوں گا یہ پہلے رواج نہیں تھا یہاں میں یہاں بہت عرصے سے آ رہا ہوں اس اکیڈمی میں بھی اچھی بات ہے اور پھر آپ کے سوالوں کا لیول بہت اچھا تھا یہ بالکل ایک گریجویٹ جو ماسٹر لیول کی کلاس ہوتی ہے جس نے ام ایم پولیٹیکل سائنس کیا ہو الیل بی کیا ہوا ہو یہ مانشہ مجھے نہیں معلوم آپ اکثر ویسے پڑھے لکھے ہیں یہ اس لیول کی گفتگو کی ہے سب نے اور جنہوں نے ابزرویشنز دیئے ہیں وہ بھی بڑی اچھی دیئے ہیں اور جنہوں نے سوال کیئے ہیں وہ بھی اچھے کیئے ہیں اور میں چونکہ رہے دینے میں بڑا اپن ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے مکمل اختلاف کر سکتے ہیں مجھے کوئی کبات نہیں ہے لیکن اس کو بھی غور کریں اگر آپ کے خلاف بھی ہے تاکہ ہم سوچنا سکھیں برداشت کرنا سکھیں اور خاص طور پر اپنے معاملات کو خود انٹروسپیکشن کر کے چاہے بطور پاکستانی ہوں چاہے بطور مسلمان ہوں چاہے بطور پولیس والے ہوں اپنی غلطیوں پر خود نگاہ رکھیں خود پکڑیں اس کو اور شعور کے ساتھ آگے چلیں اور انشاءاللہ آپ کے زنگی بہت اچھی گزرے گی پیسے نہ ملیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ضمیر خوش ہونا چاہیے اور آخر تو بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے آنسر خروع ہو وہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ قانون پہ ضابطے پہ ضمیر پہ چلیں گے اگر خدا کو نراز کر کے آپ نے پیسے بنا لیے بندے مار دیے کوٹھییں بنا لیں یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہونا قبر میں تو وہی کچھ ہونا ہے جو سب کے ساتھ ہونا ہے تو اس لیے سوچ ہر وقت اپنا شعور کے ساتھ رہیں کہ قانون میرے اوپر ہے جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو میں لوگوں سے سب سے آسان طریقہ کار یہی ہے حضور نے یہی فرمایا ہے حضور نے یہی فرمایا ہے ہمارے میں نے کہ وہ لوگوں سے سلوک کرو جو تم لوگوں سے چاہتے ہو اور میں نے ایک بات اور دیکھی ہے کہ پولیس والے جب سٹارٹ میں آتے ہیں وہ عام انسان ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں آہستہ آہستہ پھر وہ ڈی ہیومنائز ہو جاتے ہیں انسانیت ان میں کم ہو جاتی ہے اور ان میں جو جانوروں والا الیمنٹ ہے وہ بڑھتا جارا جاتا ہے ہم سب میں ہیں انسانیت بھی ہے ہیومانیت بھی وہ انسانیت ان کی دب جاتی ہے ہیستہ ہیستہ اور ہیوانیت ان کی بڑھ جاتی ہے چونکہ بروٹ فورس ہے وہ کرائم سے تلوک ہے جو آدمی جس محول میں رہتا ہے اس کا اثر لیتا ہے خوشبو میں رہو تو خوشبو آتی ہے کوئلوں میں کام کرو تو کوئلے ہاتھ کرا ہو جاتا ہے تو آپ کا چونکہ تلوک کریمنل کے ساتھ ہے اس لیے آپ کو ہر وقت یہ شعور رکھنا ہے تاکہ آپ کا ضمیر بھی قائم رہے آپ کی سوچ بھی خالص رہے آپ کے جذبے بھی خالص رہیں اور آخر میں تھوڑی بری سی بات بھی کرتا ہوں ایک ہمارے ساتھ اے ایس پی ہوتا تھا ہم سندھ میں تھے تو ایم کیوں میں بڑا تنگ کرتی تھی تو ہم ایم کیوں کی تھوڑی باتیں مان لیتے تھے سابزہ رہے نظامیہ میں کچھ نہ کچھ ماننا پڑتا ہے تو وہ ہمیں کہتا تھا یہ آپ کیوں مانتے ہیں ڈیشی صاحب آپ غلط کرتے ہیں اس پی صاحب غلط کرتا ہے تو میں اس کو کہتا تھا میرے بھائی یہ پولٹکس ہے الیکٹر ڈیپریزنٹیٹیو ہیں تو ان کی بات ماننے پڑتی ہے نہیں 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 میں جب بنوں گا میں ان کی بات نہیں مانوں گا آئی ویل ٹیل دم آئی ویل ٹیل دم ایم میں پولٹیکل سائنس آئی ویل ٹیل دم پولٹیکل سائنس یہ کہتی ہے تو میں روز سنتا سنتا تنگ آگیا ساغرے نیا نیا بندہ آتا تو ایسے ہی ہوتا ہے میں نے اس دن کہا کہ اگر آپ پولٹیکل سائنس پولٹیکل سائنس وہ آج کر دی آئی جی لگا ہوا ہے سن میں ماننا بہت بد تری نفسر ہے اس وقت ذرا سی بات کی اوپر اس کی تکلیف ہوتی تھی اب بدلتے 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 وہ دوسرا مارڈل بن گئے تو یہ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ابھی جو ہیں اچھے جذبات کیوں گے لیکن ہستہ ہستہ آپ کو محول جو ہے اس در لے جائے گا آپ نے نا اپنے آپ کو بچانا ہے اور آخر میں ایک نظم میں نے بھی سنانی آپ کو آپ نے بیڑے شہید لیکن وہ نصری نظم ہے اس کے تین مصرے ہیں صرف کتنے تین مصرے ہیں اور وہ وہ آپ یاد کر لیں بلکہ اس سے پہلے ایک مجھے مزاہیہ شیر یاد آ رہا ہے وہ میں نے خود لکھا ہے لیکن وہ بڑا چھوٹا ہے وہ در غوث سننا وہ اس کا سوال کا جواب ہے بہت چھوٹا شیر ہے میرا نہیں خیال کہ زندگی میں کسی نے اس سے چھوٹا شیر لکھا ہوگا پہلا مصرہ ہے فوجائیں فوجان اور دوسرا مصرہ ہے موجائیں موجان تو یہ چھوٹا تھا اب آپ کو میں نے آخری وہ سنانے وہ یاد کرنے آپ نے وہ ٹیگور کا ایک شیر ہے تین مصرہ ہے نظم کے پہلا مصرہ اس کا یہ ہے ایک دن سورج بڑی روشنی سے چمکا پہلا مصرہ ختم ایک دن سورج بڑی روشنی سے چمکا دوسرا مصرہ اس کا یہ ہے شام کو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میرے بعد روشنی کون کرے گا یہ آزاد نظم ہے اسی ہوتی ہے پیچھے مڑ کے دیکھا شام کو کہ میرے بعد روشنگ کون کرے گا یہ دو مصر ختم آخری ہے کوئی نہیں بولا جگنوں نے سر اٹھایا اس نے کہا ہاں میں کوشش کروں گا تو آپ میں سے آن کے بعد آپ جگنوں کی طرح کوشش کریں بس